ندو کی ناہوں میں آئے چوکی ندو کی سب کو گلے سے لگا کے چلو ریم کی گنگا بہاتے چلو ریم کی گنگا بہاتے چلو سنگی ساتھی جگل ہے گوارا مانجھ کی گنگا بہاتے چلو کی پیار کے موتی لکھا کی چھو نکر باڑے آتایں دے دو موچ تو سب آرا کی پہ permitیاں کا کناfel اپنے چلو بولو کسام ٹکنے لوگ بولتے ہیں کن کرو کھڑا کھا یہ مادم بولتی ہے کسام ٹا ہے وہ دیکھو دیکھو دوائی نہیں لی میں آج تک ہوئی ضر کی دوائی نہیں لی اور ڈاکٹر بھوکتے ہیں کہ دوائی لینی نہیں چاہیے ٹک ہے دوائی نہیں لینی چاہیے میں دھونک میں بیٹھتی تھی دھونک سے ٹھیک اٹھا تھا کبھی سیکھا ویکھا دے 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 تک ٹھیک ہے اس سے بھی ٹھیک ہوتا تھا ایڈے دیوں دید ایڈے دید اس پہ پھیکے پہنچیں بنوانے ٹک ہے 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 ٹک آپ ٹک ہے آج ہم لوگ یہاں پر مڑ میں ہیں گجن سوک کے پاس یہ پنچائت ہے گنگو چک ہے گنگو چک پنچائت ہے اور سرپنچ میڈم دونوں دو سرپنچ یہاں جو بگل کی پنچائت ہیں ان کی سرپنچ بھی ہیں میرے ساتھ برونا میڈم ہے یہ فکی فرو کی پوری ٹیم آئی ہے اور ایکس ڈیریکٹر ہیلتھ سروسز آلسو ویڈ آس اور ای ایم ڈی میری بی پی ایم ساری لوگ سارے لوگ ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ 28 تاریخ کو 28 مائی کو منسٹرل ہائیجین کا دن تھا جو ہماری مہواری ہوتی ہے یا ماسک دھرم ہوتا ہے یا ڈیٹ کہتے ہیں یا پیریوڈ کہتے ہیں ان سب کے لیے ایک دن رکھا ہے تاکی مہلاؤں کو اس کی جو جو اس کی سگنیفیکنس ہے اس کا پتا چلے تو 28 مجھے بتایا مادم نے ڈاکٹر مادم نے کہ 28 اس لیے رکھی ہے کیونکہ 28 دن کا ہوتا ہے سائیکل سو اس کے لیے آج ہم نے جے کے آر آل امید کی طرف سے ایک بہت اچھا فنکشن یہاں پر ہمارے ایم ڈی جمہو نے رکھا تھا جس میں کی بی پی ایم جو ہماری ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا اور فکی فلو کی طرف سے یہ پوری ٹیم ہمارے لیے نہ صرف جانکاری لائے ہیں بلکہ یہ سینٹری پیٹس بھی لے کر آئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک باکس دیا سیمپولیکلی انہوں نے ہمیں پانچ ہزار سینٹری پیٹس جو ہیں ہمیں دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی جانکاری نیوٹریشنل جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی آئیں تھی یوگا ایکسپورٹ بھی آئیں تھی پوری ٹیم آئی تھی میں بہت 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 دنیواد کرتی ہوں بہت 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 دنیواد بکوز ماسک دھرم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بولنے میں ہم لوگ بہت جاتے ہیں اس کی بیماری سہنے کے لیے ہم تیار ہیں مگر بولنا نہیں چاہتے تو آج مجھے بہت اچھا لگا ہم نے ہاں پر ایک دوسرے سے سوال کیے جواب ان لوگوں نے ہمارے سے پوچھے سو آئی ایم گریٹ فل جائے مجھے مجھے ہیں جب ان کے گھر والے سگریٹ خریدنے جاتے ہیں یا بیڑی خریدنے جاتے ہیں یا پان خریدنے جاتے ہیں تب کسی کو شرم نہیں آتی جبکہ سرکار اتنا بڑا بڑا اس کے اوپر بہت ہی اگلی ایک پچر بنی ہوتی ہے پھر بھی لوگوں کو شرم نہیں آتی مگر جب ماسک دھرم کی بات آتی ہے تو اس کو کپڑوں میں کاغزوں میں لپیٹ لپیٹ کے دیا جاتا ہے میں بلکل کلچر کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے یہ بات بول رہی ہوں جہاں تک لحاظ کر سکتے کریں مگر اس چیز سے آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی گھر کی مہلائیں جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گی اور گھر کی مہلائیں اگر بیمار ہوتی ہے تو پریبار کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا نمشکار میرا نام بارونا آنند ہے میں فیکی پلو جمو کشمیر لفدار کی جائے پرسن ہوں آئی ایم بیری تھانک فول تو اندو جی آر جے کے آر ایل ایم کے تھرو یہ جو ہم نے کولابوریشن کری اور ہم مڑ گجنسو میں یہاں پر آئے ہیں لیڈیز کو مینسٹوریشن ہائیجین کے بارے میں بتانے کے لیے ایک ہمارے من میں ہمیشہ ایک بات آتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوال کیا گیا کہ رورل ایریا میں اس کے بارے میں شرم ہوتی ہے ہم نے یہ جو ہماری کیمپین ہے ہم نے اربن ایریا میں بھی کری ہے رورل ایریا تمہیں کہوں گی پانچ چھے آدمی بھی کھڑے ہیں یہاں پر وہاں پر جہاں پر ہم نے کری تھی وہاں پر تو لڑکے کوئی تھے ہی نہیں یہ آج کی ڈیٹ میں ہر جگہ پر ہم کو اس کا ٹیبو ہٹانا ہے یہ ٹیبو نہیں ہے ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس کے بارے میں جانکاری دینی اور لیڈیز کو اپنی اس ہائیجین رکھنی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ ہائیجین نہیں رکھی جاتی تو ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز کو ہام ہو سکتا ہے جس سے آگے کنسیف کرنے میں بچہ کنسیف کرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے تو یہ نولیج دینی بہت ضروری ہے اور آئی ایم بری گریٹ پول تجھے کے آر ایل اینڈو ماہم کی انہوں نے ہم کو یہ چانس دیا اور ہم یہاں پر آ سکے اور اپنی طرف سے یہ ڈرائیب ان کے لیے ان کے ساتھ بھی کر سکے جنہوں نے اندو جی کے ساتھ ملکے ایک پروگرام آرگنائز کیا یہ ایک بہت بڑا بہت بھی ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ اب جو آپ کہہ رہے ہو کہ نفکن خریب میں ان کو شرم آتی ہے اب وہ دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور اب میں گاہینکالجسٹ اور آئیوز ڈریکٹر میں ہلسو تو یہ مجھے اچھا لگا کہ میں نے ساری دیکھ کے ان کو بتایا کہ مینسٹرل ہائیجین کتنی امپورٹنٹ ہے بکر اگر اس کا نیاں رکھا جائے تو اس کا نیاں رکھا جائے تو بہت 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 بھی ہو جاتی ہے جس کے باپ بچے دانے میں اتنی پرابلم آتی ہے کہ نکال نہیں کرتی ہے سو تھوڑا سا مینسٹرل ہائیجین اگر پیار کن رہے تو یہ ساری بیماریوں سے چھٹکا رہ سکتے ہیں موسیقی